سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں بطول آج کے پروگرام میں میرے ساتھ چوزی شجاعت صاحب موجود ہیں پاکستان کے ایکس پورٹینز پرائم منسٹر اور پاکستان کے ایکس ٹونی سیکس انٹیریر منسٹر اور آج کل ان کی سٹیٹمنٹس کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اس لیے ایک سیچویشن ڈیزارف کرتی ہے کہ وہ کریٹ کی جائے ان سے ڈسکشن کیا رہا ہے بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے پہلے میں آپ سے ج جاننا چاہتی ہوں کہ تھرڈ نوویمبر کس سیچویشن کیا تھی آپ اس کو اگر شوٹلی بیان کریں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تب محول ایسا کیا تھا کہ یہ دسلین لینا پڑا محول یہ تھا کہ ملک اندر افراد افریق آلم تھا شاور میں واقعات ہو چکے تھے شیرپاو صاحب کے بعد ساتھ وہاں پر بام براشت ہوئے تھے وہاں پر بھی کراچی میں بھی لوہر میں بھی اور ان دور میں یہ کافی آج کے لار نال کا منسلہ بنایا تھا تو اس میں امرجنسی لگانا کو بری بات دلی تھی ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی بات سمجھاتی ہے لیکن آپ جب جب وہ ایک میٹنگ ہوئی پٹیکلر میٹنگ ہوئی ٹونٹی نائنس نوویمبر کو ٹونٹی نائنس کو تو اس میں کیا دسکشنز ہوئی تھی جب ججز کو بھی کال کیا گیا اور کیا اوہ میری کنگے میں تھی جب مکلف ججز کو کال کیا گیا کہ آپ میں میں اس میں تھی تھا آپ اس میں نہیں تھے لیکن آپ کو انفرمیشن تھی تھے کیونکہ آپ دسکشن میکنگ کا زیادہ مجھے سات بھائی شوکر دی صاحب نے تلسل کیا تھا مجھے سات بھائی شوکر دی صاحب نے کہا تھا کہ جو جو سب مسئلہ خراب ہو گیا آج یہ بات تو یہ بھائی خواب کیا کر سپتے ہیں میں کہ میں کیا کروں کہیں لگے آپ جائیں ان کے پاس جاکر کے ان کو دیکھیں وہ کس ان کا کس میٹر پر میٹر لگا کر چکر کے اگر پھر میں دفتہ میری میٹنگ رہے ہیں و stationsہ نے پھر میں جانکہ چیم صاحب کے ساتھ تو میں کہا یہاں پیدا کہ میں پہلی کیا 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 سازش ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ بی ملے ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ ایک سازش ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ میں سازش کا حسین ہی ہے اور آپ نے پہلی بیس بات کو جواب نہیں دیا تھے کہ اس پر کیا سازش ہو رہی تھی جو ڈیشری کے اینس کو اینس کو اینس کو اینس کو اینسой کی میں نے کہا تھا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے پرویز مشورہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ فلحال جوڈیشی کو ڈراغ نہ کریں اس سیچویشن میں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانی لیکن آپ نے اس پرسپیکٹیو میں کہا تھا کہ یہ جسین نہیں لینا چاہئے جوڈیشی کے لاتا میں نے کہا کہ یہ جسین لیں ابھی ہمیں جسی تک لار را تک ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے جو یہ جو ٹرزن کیس چل رہا ہے مشورہ کے حوالے سے آپ کو یہ فیر کیوں نہیں لگتا پہلے سٹیپ بائی سٹیپ بات ہے پھر آپ کی آٹکر سکس پہ بھی آ جائیں گے کہ آپ کو یہ فیر کیوں نہیں لگتا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نواشیز نے جیسے کہا ہے کہ ابھی عدلیٰ اور مشورہ کا معاملہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماملہ عدلیٰ اور مشورہ کے درمیان تک ہی ہے اچھا لیکن آپ کو فیر کیوں نہیں لگتا مجھے بتائیں کہ آپ کے نظر کیا پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتا ہے اگر حکومت ایک بائس طریقے سے کیس سلا رہی ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے ان کو اس سے کیا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو اصل مسائل ان کے طرح سے توجہ اٹھائی جا رہی ہے مہگائی بیروزگاری لاؤن آرڈر اب سارے سارے ٹی وی سیشن ریڈیو ہمارے سب بری ہوتی ہیں لیکن یہ تو کافی براڈر پرسپیکٹیو کا کیس ہو گیا ہے کچھ انٹرنیشنل فورسز بھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نکل جائے گا یا نکل چکا ہے نکل چکا بھی ہے اور نکلے گا بھی لیکن کبھو میں نہیں رہے گا یہ اچھا ٹھیک ہے شجاب صاحب مجھے بتائیں کہ وہ کون کون سے ایسے اناثر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا نہیں دینا چاہتے جنہوں نے جو تھرڈ سپٹیمبر کی امرجنسی سے پہلے والے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں یا جنہوں نے مشرف کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ یہ پرٹیکلر سٹیپس نے سپیشلی نائنٹی نائن کے کوئی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا نہیں دینا جاتے وہ ان کو سزا دینا جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کو سزا ہی نہیں دینا چاہتے باقیوں کو بات نہیں دینا کرنا جاتے وہ وہ جاتے ہیں ان کو سزا ہو جائے باقی دیکھی جائے باقی کسی کا نام نہیں چاہیے چاہیے تو یہ نا کہ جو آئین کہتا ہے جو سلاکار ہوں جو مردگار ہوں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جب چیف جیسے سفتخار محمد چودی تھے تو تو ایک پرسیپشن تھی کہ انکلینیشن ہے ان کی پی ایم ایلین کی طرف لیکن اب ایسی کیا سیچویشن ہے کہ اس کیس میں بھی اس پوائنٹ کو کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہادر تک کہہ دیا لیکن کسی نے کنسیڈر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے سب سیکشنز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں اور جو ان کی ایڈرز یا ایبیٹرز سے ان کو بھی سزا دلواتے ہیں تو یہ ہمارا مطالبہ ہے تو آپ کو مطالبہ کوئی مانتو نہیں رہا فلا نہ مانے ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ تو بتا دیا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ انہیں سزا نہیں دلوانا چاہتے لیکن یہ نہیں بتایا کہ دلوانا کیوں نہیں چاہتے ان کے ساتھیوں کو اس لیے کہ جب کیس شروع ہو گیا تو اس نے پندورا باکس کن گیا اور پھر اس طرح لمبا ہو جائے گا وہی آنی شروع ہو جائے گی تو اس میں ساتھ دو سار بھی لگ سکتے ہیں لیکن شریف صاحب یہ والی ساری باتیں تو تب بھی پرڈکٹ کی جا سکتی تھی نا جب ایٹیمتھ امنمنٹ پاس ہوئی تھی اور چارج شیٹ اس سے پہلے بھی دو ہزار آرکھ میں پی 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 اور پی ایم ایلن کی جب ایک سیکلوجیکل الائنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے امرجنسی لگائی انہوں نے کو کیا وار آن ٹیرر میں ان کا کردار ہے تو ایک سیکلوجیکل چارج شیٹ پہلے ہی تیار ہو گئی تھی اس کے پاس جب ایٹیمتھ امنمنٹ پاس ہوئی اور انہوں نے آرٹیکل سکس کی ورڈنگ چینج کی اور ایبروگیشن کی جگہ سسپنشن جب کیا تو وہ تب آپ کو یہ سمجھ میں آرہا تھا کہ گیم کس طرف جاری وہ تو ملی بگت تھی تو اب تب کیوں نہیں بولے تب تو آپ الائنس میں تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے تب بھی یہ ہونے دیا آپ نے نائنٹی نائن میٹنگز کے بعد اوورال نور مہ کے بعد لیکن صلی اللہ شوہ اس بارے میں اس لیے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تو اتنے دور سیاست آنے اپنے سینئر آپ کو نہیں پتا چلا کہ آرٹیکل 6 میں امینمنٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مشرر جب واپس آئیں تو ان کو پھزا لیا جائے لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا نہیں ہو سکا مقلاز راض تھے اسے رہ گیا کئی اور چیزیں بھی رہ گئی تھی لیکن شجاہ صاحب اتنا کم ایکسپیڈنس کے ساتھ اگر یہ کومن سنس کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تب ایک امینمنٹ ہوئی تھی تو اس کے آج امپلیکیشنز کہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آئی ہو ریفنیان کی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی نہیں آئی نہیں لیکن کیا صرف آپ نے کوئلیشن میں ہے لیکن یہ زہن میں ہر چیز آتی رہے تو کیا وہ مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ اس کو اس طرح بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس طرح بات نہیں آئی نظر جس طرح سے انہوں نے غدار کا لفظ لکھا گیا ہے اس اقلاق کے غدار کا لفظ جو لکھا گیا اگر ان کو اس سے سمجھا جاتی کہ غدار کون ہے تو پھر نہیں لیکن ابھی تو جو دیفنیشن ہے آرٹیکل سکس کے اقارڈنگ تو وہ غدار ہے غدار بنتے ہیں اس دیفنیشن کے اقارڈنگ نہیں بنتے جب وہ خود ایک تدار میں تھے جو حقیقت میں ہے جو دیفنیشن ہونی چاہیے وہ تو یہ ہی ہونی چاہیے جو ملک کے خلاف لیکن شدہ صاحب آپ کی پرسنیلیٹی تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آپ نے مشرف کے ساتھ بھی ایک اچھا ساتھ ٹائم گزارا ان کے ساتھی بن کے پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گزارا لیکن آپ نے جب پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست کی تو وہ حکومت بجانے کے لیے کی ایسی سیاست کی اور پھر جب مشرف کے ساتھ سیاست کی تو ان کی حکومت بجانے کی سیاست کی لیکن آپ نے بڑی کانفیڈنس کے ساتھ سٹیٹمنٹس بھی بدلی اور سٹیٹمنٹس کو اتنی بھاری بھر کم نہیں بڑی ماسومانہ کے ذہن میں نہیں آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی ستم میں صحیح بولتا ہوں جائے بیٹا رہنا جائے جوٹ بول لیں گے کہہ دی جی میں نے مجھے بلائی نہیں پتے ہی کچھ بات گا نہیں میں نے کہتا ہوں کہ غلطی ہے غلط کیا لیکن کتنی غلطی ہیں مشرف شجاہ صاحب کتنی غلطی ہیں بھر ایک دو ایک دو تو ہوئی جاتی ہے ایک دو چلیں وہ بھی دیپیش آف ٹائن دیکھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جن اناصر کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے پیچھے سے فیڈل گورنمنٹ ہے جنہوں نے ایڈ کیا ہے مشرف کو اس سے فیڈل گورنمنٹ اس کے پیچھے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے آپ کی نظرین کو ایکسائیٹمنٹ میں زیادہ توجہ ان کی طرف دے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ یہ تو ہم نے انیشنل لیول کی بات چلی ہے مشرف کو بچانے کی لیے کون کون سی سیاسی قوتیں ان کے پیچھے ہیں اور ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے آپ کے مطابق سیاسی قوتیں سے انڈرنیشنل لیول پہ امریکہ سعودی اربیہ میں کسی کا نام آپ کو لگتا ہے اگر ان کے دور میں ایک ایسا وزیرادم لگ سکتا ہے جس کو امریکہ کی سپورٹ اور پھر وہ اپنی ایک آٹو بیگریفی لکھ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چاہوں جس میں ان کی پوچش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیں اس پر امرجنسی والیشن سے انہوں نے امرشدہ بھی نہیں دیا تھا ان میں کوئی شاکر نہیں ہے انہوں نے انٹرسٹ ہوتے ہیں سارے ملکوں نے انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستان ایک بڑی ایسی سیسی سے بھی سچے دل سے بتائیں کہ جب سعودی وزیر خاجہ نہیں کہا کہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور مجھے مشرف کا کیا مستقبل ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ بات آپ کی دل کو کتی لگتی ہے آپ اگری کرتے ہیں اسے یا یہ صرف ایک سپرفیشل سی سٹیٹمنٹ ہے اس کے ان طور پر میں کچھ کیا نہیں سکتا بھئی انہوں نے کس بنا پر یہ سٹیٹمنٹ دی جو کسے دی جو یہ آپ نہ بتائیں کہ انہوں نے کس بنا پر دی لیکن آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا بھی یقین کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہاں سعودی آرابیہ انٹرفیر نہیں کرے گا اس میٹر میں انہوں نے تو یہی کہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے میں آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں میری رائے تو انہوں نے کہا دیا تو باچہ جو باچہ کہا دے کیا دے لیکن سوال پوچھ رہی ہوں آپ اس کا جواب جانتے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ دیکھتا تو زیادہ سنسیبل ہو جاتا لیکن چونکہ اس کی بنیاد ہی ایسے پرسیشن پر پڑ گئی ہے کہ میں بھی اگزاتی دشمنی نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آرمی کوٹ اور سوال کوٹ مل کے اس معاملے کو دیکھتے تو شاید زیادہ نیوٹرل ہوتا یا بیلنس ہوتا کیونکہ مشہر صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے آرمی ایکٹ کی اگز ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملک میں دو چار پانچ سے اس حالت میں بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اس کو کابلٹ کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو پیچھا رہا ہے نا اچھا شجا صاحب آج ایک امریکی اقبار میں چھپا ہے کہ ان فیکٹ جب یہ شو ایر ہوگا تو ایک دن گزر چکا ہوگا مطلب ایک دن پہلے یہ اقبار میں چھپا ہے امریکی اقبار میں کہ ایک ماہ کے اندر اندر مشہر صاحب ملک شور کے باہر چل جائیں گے اور آپ نے ایک انٹیوی میں کہا ہے کہ وہ ملک شور کے تو کہیں نہیں جا رہے اور اگر چلے گئے تو واپس آ جائیں گے پہلے پہلی والی بات پہ واحد کرتے ہیں پہلے انٹیوی کو مجھے لگتا آپ کے سب سب ہی آپ کے انٹیویو سنتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے لگتے ہیں جا رہے ہیں پھر باہر نہیں مجھے لگتا مطلب آپ اس بات سے گری نہیں کرتے کہ وہ ایک ماہ کے اندر اندر ملک سے باہر جا رہے ہیں نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا یہ جن میں کہہ سکتا کہ نہیں جا سکتے اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں جانا چاہے اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا اچھا اور خاص طور پر جب وہ اے ایف آئی سی میں ہو تو اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو وہاں سے نکالنا نکالنا ہی اتنا مشکل ہو جائے گا بھیجنے کے لئے کوئی مشکل ہی ہوتا ہے پہنواشی سب گئے چلے گئے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر وہ سپوسٹ چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے ہاں ایکزاکلی یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ واپس آ جائیں گے تو وہ اپنے کیسے بنیاد پر کہی ہے کہ اگر چلی بھی جائیں گے تو واپس آ جائیں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ایتریزن کیس چلنے کے بعد بھی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ مین سٹیم پولیٹکس کا حصہ رہ سکے اچھا اور جو یہ ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے آرمی کی سپورٹ ہے اس سے آپ کتنا اگری کرتے ہیں کیونکہ جہاں تک میری ناللج ہے آرمی میں ایک بہت بڑا پورشن ان کو پسند نہیں کرتا ان کے ڈسینز کو اچھا آپ کیا ان سٹیٹمنٹس کو سیریسٹی لیتے ہیں جب مشرف ساپ باہر بیٹھ کے بھی کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ پوپلر لیڈر ہوں کیونکہ فیس بک پر لائکس میری سب سے زیادہ ہیں پھر یہ بھی ایک خبر میں انہوں نے کہا کہ مجھے فیس بک صحیح اندازہ ہوا ہے کہ فوج کتنی زیادہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو آپ ایسی سٹیٹمنٹس کو امیت دیتے ہیں نہیں میں امیت دیتے ہیں آپ نے یہ بھی کہا ہے آپ نے بھی کہا ہے اور پرویز لائکس آپ نے بھی کہا ہے کہ ایک آرمی چیف کو ٹریٹر کہا ہی نہیں جا سکتا کہنا ہی نہیں چاہیے یا بلکل دیکھ رہا نہیں میں صاحب بتاؤں تو ایک بار کے ملکوں میں جا کے آپ کیا کہیں گے کسی کے ساتھ بیعث کر رہے ہوں دو آدمی بیعث کر رہے ہوں حبس میں تو ایک کہہ تم یہ جا رہا ہے کم کار جا کے ہمارا تو آرمی چیز ہی بتا رہا ہے اچھا ہمارا سے بس لاری کسی فوجی کو یہ تنہ دیا جائے تو اگر اس کے کچھ ایسے رہیں تو کہیں ہم نے اس کو سزابی دی جاؤلی بتائیں کہ ہماری ملکی پولیٹکس سر مندہو نہیں کی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے گداری نہیں کی آرٹیکل میں ایمنمنٹ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے سمجھا دیں مجھے کس کو گدار کہا جاتا ہے گدار کہ میں نے کیا ہے تو پھر یہ تو بڑا یہ تو بڑا حسین اتفاقی کے عدلیہ وہ سپیشل کوٹ اور فیڈل حکومت ایک طرف اور چودری شجاعت صاحب کے آرٹیکل سکس کی تشریف بلکل ایک طرف جی میرے آزاز سارے دوری ہیں کافی لوگوں کافی لوگوں جی بلکل آپ کا آرگیومنٹ بلکل لوجیکل ہے لیکن کنسیڈر نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ پولیٹکس پارٹیز جو آپ کو اس میں آئیڈی لوجیکلی سپورٹ کرتی ہیں پی ٹی آئے جمعیت علماء اسلام ایف اور آپ کی اپنی پارٹی آپ لوگ مل کے اسی چیز کو کوٹ میں لے کے جائیں کہ ان کے ایڈرز ان ایویٹرز پارلیمنٹ میں لے دیا ہے پارلیمنٹ میں لے دیا ہے پارلیمنٹ ایک بلا اور پھر کوٹ میں جائے لیکن جیسے آپ لوگ جیسے پاکستان کی ہسٹی میں ایسا ہوتا ہے یہ کسی کے حکومت کو گرانے کے لیے فٹا فٹ جی بن گئی اسی طرح کسی کی بہتر پرسوانس کے لیے بھی کچھ الائنس کیوں نہیں بن جاتی جیسے آپ آپ کے پاس یہ سجیشن ہے کہ آپ وائلیٹر آف کانسٹیوشن کا ورڈ آئیڈ کریں اور ٹریٹر کا ورڈ نکال دیں تو آپ ایک سیاسی تحاد کر کے اس کو ہینڈل کیوں نہیں کریں سیاسی تحادی جب کوئی سمجھانی شروع ہو جائے تو وہ بھی ساتھ آ رہا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اچھے شروع صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے ہی کہ اتخار محمد چودری اور اشفاق پرویز کیانی پرویز علائی اور مجھے بھی اکاؤنٹبل ٹھہرائے جب چیف جسٹس اتخار محمد چودری کا ٹیانیور ختم ہوا تو جس دن ختم ہوا سب نے میکسلمم لوگ انہیں کریٹسائز کرنا شروع کر دیا انہیں لیکن بہت ساری لوگ تھے جنہوں نے ریٹائر ہوئے اس سے پہلے نہیں کیا اسے پہلے وہ درس آنے کہ آپ نے بھی نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کسی در سے کس در سے یا سو موٹر نہ ہو جائے یا کنٹیمٹ آف کورٹ نہ ہو جائے وہ دیاسی کرتے تھے تو شجا سے بھی کی بہادرانہ سیاست ہے کی کیسی سیاست ہے بہادرانہ نہیں ہے ہر آدمی ہر جگہ پہ گوش ہے ہر جگہ پہ نہیں گوش ہے صحیح بات جیسے کہ آپ ایک طرف آپ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے بہادری شو کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ صرف مشرف کی اگینس ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کی اگینس بھی ہونا چاہیے اور مجھے بھی اور مجھے بھی پکڑو اور پروی زلائی کو بھی پکڑو ٹھیک کیا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اپ در سیم ٹائم چیف جسٹس کے اگینس اگر کوئی بات کرنی ہے جس پہ آپ ابھی سٹینڈ کریں ان کے ٹینئور میں سٹینڈ اس لیے نہیں کہ میں نے فسنے تو یہ کس طرح نظریہ ضرورت کے تحض ہوتی ہیں نظریہ ضرورت کے تحض ہوتی ہیں ملک کے لیے نہیں ہوتی ملک کے لیے ہوتی ہیں ملک بھی نظریہ ضرورت کے تحض ملک کی کوئی ایسی چیز حرکت اور تو نظریہ ضرورت کے تحض کیا جا ستا ہے نظریہ ضرورت کے تحض آپ لوگ ملک بچانے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھی تھوڑ دے پہلے آپ نے خود کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھا شدہ صاحب مجھے بتائیں میرے مجھ سے بار بار مشرف صاحب اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ آپ سے انٹیو کرنے سے مشرف کو زیادہ سٹیڈی کرنا پڑتا اگر میں کمپیرزن کروں شدہ صاحب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی ملک کے لیے کیا وہ ملک کو بچانے کے لیے کیا اور مجھے اگر یہ موقع ملے تو میں بار بار کروں گا اور مجھے سٹیٹ اور کونسٹیٹیوشن میں سے اگر کسی چیز کو چوز کرنا تھا تو میں نے کونسٹیٹیوشن کو چوز نہیں کیا سٹیٹ کو چوز کیا مجھے بتائیں کہ اس وقت لائن اورڈر کے لیوے ایسی کیا باب تھی کہ سٹیٹ کو خطرہ تھا کوئی فورن انٹرمنشن ہونے والی تھی کوئی کسی پورن انٹرمنشن ہونے والا تھا کدانا خاصا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا مرڈر ہونے والا تھا کیا ہونے والا تھا کہ سٹیٹ کو انہوں نے کہا کہ میں نے سٹیٹ کو چیز کیا یاد تو نہیں ہے لیکن اس پر کافی چیزیں پیدا ہوئی جیزیں جو آپ کو بھی لگتا ہے کہ سٹیٹ کو یہ خطرہ تھا اس وقت سٹیٹ کو تو خطرہ تھا نا لال لالے کی سوچیوشن تو بہت خراب ہو چکی تھی ایک بھی کافی ہوتی ہے اچھا شاہ صاحب ایک اطراز آپ پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ لال مسجد کیس میں آپ نے بہت زیادہ کریٹر سائز کیا اس کے بعد بھی آپ نے مخالفت میں بیانات دیئے لیکن ابھی آپ پھر ان کی حمایت میں کھڑے ہوگئے ہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں اس معاملے میں میرا موقع وہی ہے جو پہلے تھا بلکل میرا موقع وہی ہے جو پہلے تھا اس میں پردیو مشرف صاحب نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا میرا موقع وہی ہے لیکن مشرف صاحب تو اپنے ایسے بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے اب گزاد کے چودریوں پہ بھروسہ نہیں کرنا لیکن وہ بلکل ایلیدہ چیز نہیں ہے وہ بلکل ایک ہی چیز ہے انہوں نے ملکہ پروسے کے لیے ذریعہ لے میں پانچ سال ہوگے میں انہوں نے ملائے نہیں یہ آپ انصاف کے لیے کریں نظریہ ضرورت کے لیے یا ملک کے لیے آپ ہی خود ہی فیصلہ کر لیں نہیں آپ مجھے اس کا جواب نہیں لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں لوگ فیصلہ نہیں کریں گے انسان جو کر رہا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے ہر بات میں لوگوں کے فیصلے کا ویٹ کرنا تو آپ کی اپنی انڈیوجیویلیٹی کا انگیش ہو جاتا آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ سوچ کے کر رہے ہیں لوگوں سے پوچھ کے تو نہیں کرتے آپ تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ تو آپ کو فالو کریں گے وہ آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے یہ لوگوں کو لیے کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ پہ ترسپ نہیں کرتے آپ ان کے لیے آرٹیکل میں ترمیم لانا چاہتے ہیں کیوں کس کو سیٹسفائے کرنے کے لیے فوج کو اعم سپائی کو ایک اعم سپائی کو جس کے پاس کوئی جواب رہی ہے کہ اس کا سپاہ سلاح جوہاں گتلاہ رہا ہے یہ کہا کہ یہ بزاش کرے گا میری کس سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہ ڈسکشن میں تھوڑی سی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں وہ ایک ایسے صاحب تھے جو کہ فوج کے پوائنٹ او ویو کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چودی شجاہ صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے کہیے گا کہ اب ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ایک شخص کا پوائنٹ او ویو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں کلال مچھت میں میرا موقع وہی ہے جو میرا موقع پہلے تھا اور جو دوسری بات کو انہوں نے کیا کہ اس میں ہمیں ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فوج میں ہے نہیں کہ وہ نہیں ہے فوج میں ہوتے تو پھر میں انہوں نے پہتا تھا اگر ان کے بیٹے کی یا بچے کی لائی ہو جائے گی سیور کے بچے کے ساتھ وہ ساتھ نے راپس بلد لے تو سیوروالا بچہ جو ہے وہ انہوں کو یہ تعلق دے کہ تمہارا باپ جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ غدار ہے تو پھر یہ آپ سے بچے کیا حالت ہوگی کہ مسئلہ یہ کہا جائے گا تمہارا باپ جو ہے اس کا باپ جو ہے تمہارے باپ کا باپ جو ہے وہ غدار ہے اور اگر جو باپ کا باس ہے وہ نراز ہے اور پھر بھی باپ کو تو نراز کیا ہو نا نراز کی بازلہ درہ دار کہنا میں مثال دے رہا ہوں یہ کیسے رومانس ہے چودی شجات صاحب what kind of romance is this کہ there is no trust لیکن آپ ان کے لئے اتنے بڑے بڑے سٹیپس لے گئے تو اسی لئے تو سوال یہ نشان ہے کہ کر کس کے لئے رہے ہیں اپنے لئے اپنی سیاست کو بچانے کے لئے یا ملک کے لئے میں نے سیاست کو بچانے کے لئے میں نے سیاست کو بچانے کے لئے میں نے سیاست کو بچانے کے لئے نہیں یہ ایسی سیچویشن ہے نا جس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جب بیانات دیئے تو اگلے دنوں نے کلیریفائی کنا پڑا کہ دیکھیں جی ہم مشارف کو ڈیفینڈی کریں ہم تو صرف انصاف کی بات کریں ان کی ہاتھ بھی کھڑے ہوگے کہ اگدم سے کسی کی بھی فیور میں یا گینسٹر بیان نہیں دے دینا تو ابھی تک میں آپ کی موں سے وہ جواب نہیں سن پائی کہ آپ کو انسپیریشن کہاں سے ملی کہ آپ کو یہ میں امنمنٹ کی بات کرنی چاہیے مجھے یہ ارساس گوانا کے ادار کا جو لفظ ہے کہ آپ مجھے خود برا لگانا اچھا میں خود بھی کہا سکتا تھا میں کسی کو جواب نہیں دے سکتا اگر میں باہر جاؤں مجھے کہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کا تو آرمی چیف قدار رکھلا کیا آپ بات کریں گا اس کے ساتھ اور کیا ٹھیک ہے آئی گوٹ یو پوائنٹ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا مستقبل میں خدا نخصا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف واقعی غدداری کرے تو کیا تب بھی آپ اس کو کسی دوسرے کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ غددار تھا غدداری کرے پھر کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں وہ غدداری غدداری کو ڈیفائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اور جو اسی غدداری کی دیفینیشن پر آجاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کی غددار کے لفظ نکال دیا جائے اور وہ لیٹر آف کونسٹیوشن کا لفظ ڈال دیا جائے ہم وہ ڈال دیں یا اور کوئی آئین کشت کیا سکتے ہیں جو مجید رفظ اس مبارکات ہے لیکن آپ کی حوپس کیا ہیں کہ اس کو انڈرسان کریں گے جو آپ کا پوائنٹ او ڈیو ہے کریں گے انٹی میٹ نہیں کرنا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ ایسے لوگوں سے بھی اوٹ لیا گیا اس کو آپ نے ڈیفائی نہیں کیا آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ چودری شجات ملکل I mean you recall that ڈالس were also taken from the so-called traitor in the recent past so recent past اچھا ایک نیو سٹوری میں آپ کا ایک انٹیو چھپا ہو اس میں میں نے پہنی زمان سبراہ آپ نے یہ کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ریسنٹلی جو مشورہ دیا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے ایک نمک سیچویشن پہ اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ نام رہا تریٹر سے انہوں نے حلف لیا اچھا ایکزاکٹلی میں نے وہی اسی کی کلایفیگیشن آپ نے مانگی میں نے اس کو بولا ہے کہ so-called traitor میں آپ کے نظیق کون کس کا بولا ہے آپ نے کس کو کہا ہے so-called traitor بتا دیجی کس سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے آپ بت میں مجھے بتائیں کہ آپ نے اے پی سی کا مشروع دی کہ ایک نمک کنڈیشن پہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے اور اس کو کوئی consider ہی نہیں کہا رہا کم نے تو درہ سے نسال شاید صاحب کا آیا سا بیان بڑی اچھی تجوی جائے لے گے بیٹھیں سی اور آپ نے ایک اے بی سیٹمنٹ دیئے کہ ملک میں اس وقت جتنے بھی حالات خراب ہیں اس میں پاورٹی کے لحاظ سے میں نے سال پہلے بجنی کا حال بتایا تھا وہی اس وقت کوئی نہیں مانا وہی کیا جو میں نے اس وقت کہا اچھا منشور صاحب I have few minutes left مجھے آپ سے ایک دو shortly questions پوچھنے کہ جس وقت اڈیالہ جیل میں تھے نواز شیف صاحب تو کیا ایسے لوگ تھے مشرف کی قریبی یا مشرف جو چاہتے تھے کہ ان کو فانسی ہو جائے یا یہ بس واپس نہ آئے پاکستانی ساتھ میں کسی طریق ایسے لوگ نہیں تھے اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں بھی اس قدر extremist لوگ ہیں جو اگر یہ تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو سزا ہونی چاہیے تو وہ اس ایکسٹریم تک سوچتے ہیں حکومت میں شاید کو ہوں شاید کو ہوں اچھا اب آپ انٹیئر منسٹر ہیں اب نون کنزیکیٹیو ٹینیورز میں تو اس اس کیپیسٹی میں بھی آپ کو سوال پوچھنا ہے آپ کے پاس بہت سا انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہوں گی اس سنسٹیف کس طرح سے حمل کری کیونکہ آپ کی حکومت کا کوئی ویجن ہی نہیں ہے ٹیوریزم کو حمل کرنے کی لئے یہ بلکل ٹھیک بات ہے تو میں آپ ہی کی بات کوٹ کر رہی لیکن اس کو ایک درور ہونے چاہیے کون سے طالبان سے ہو رہی ہے اس کا تحین کرنے بڑا ضروری ہے اور کیا مزاکرات ہونے چاہیے ٹیکنے مزاکرات میرے ذاتی خیال کے مزاکرات اتنے سان نہیں ہے اور کیا مزاکرات کو اتنا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ تین ماہ تو گزر گئے نا اور ٹائم دینا چاہیے ٹائم تو دینا 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 چاہیے اچھا سب میرا آخری کوششن ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مفصل جواب دی دیں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آپ سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ نے دوہزار آٹھ میں ایک انٹریو دیا تھا اور آپ نے پہلے وہ سٹیٹمنٹ پوری پڑھ دیتی ہوں پھر اس کا ترجوہ سے شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ سٹیٹمنٹ یہ ہے ملیٹری میں سمجھوں گا ایسے بہت ساری لوگ ہیں ایک روزار دیوی جو کے نا سمجھ بھائیں میں نے کس کو دیا ترجو اینترل لیوین ایک جنللیس نے انکو انٹریو دیا تھا پرنٹ انٹریو تھا اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا دی ملیٹری اور آئیسی سپورت اور گو ویدیو 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 اس میں اچھی بات کیا ہے بری بھال کیا ہے پہلے آپ مجھے اچھی بتا دیں پھر میں آپ کو بری بتا دوں نہیں انٹریو تو میں لے رہی ہوں آپ تو میرا انٹریو نہیں لے رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیس آئی اور فوج آپ کو تب تک یوز کرتی ہے جب تک آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہو اور وہ آپ کو ایک گھوڑے کی طرح استعمال کر دی ہے تب تک جب تک مجھے میرے دل کو بہت بری لگی اور دوسری طرف آپ ایک فورن جارنلسٹ کے انٹریو میں ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور آئیس آئی ایسی ہے وہ آپ استعمال کرتی ہے دونوں چیزیں چیزیں دونوں چیزیں کیسے ٹھیک ہیں ایک ہی انٹریو میں آپ کے دو متزاد سٹیٹمنٹ جن پہ دونوں پہ الاغ الاغ پروگرامز ہو سکتے ہیں شیاد صاحب کیا یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سیاسی شکسیت اگر ایک باہر کے ملک کے صحافی کو انٹریو دے اور ایجنسی اور ملک کے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کوئی بات نہیں اگر آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کو یاد کروا دیا اگر میں صحیح کروں گا پہلے ضرور کروں گا آپ بلکل پتہ کیجئے گا اور اگر میری گلتی ہو تو میں ادمیت کروں گی لیکن this is a statement I got from you اس لئے میں نے اپنے شیئر کیے کیونکہ آپ نے پہلے ڈینائی نہیں کیا آپ نے دونوں بات حقیق ہے حقیقت حقیقت جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے یعنی آپ بھی استعمال ہوئے آپ کو آیس آیس استعمال کیا جب تک آپ کی ٹانگوں میں جانے میں اپنا استعمال کیا نہیں باز کی اچھا تو آپ کس کے دور میں آئے میں اسمال کیا باز کی میں تو بیسے گیا اس طرح کی پھر آپ کس کے دور میں آئے چوہدیش شاہدیش صاحب آپ کس کس کے دور میں آئے آپ اور آپ جس پارٹی نے آپ کو لانچ کیا پہلے جب کا کریہ شروع تھا کیا اب پاکستان کی آئے سار 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 کرتی جب تک ان ٹانگوں میں جانے ان عوام کی سپورٹ ہو سپورٹ نہیں استعمال بھی اس کا مطلب آجاتا ہے سپورٹ ہے استعمال میں بڑا فرق لیکن جب ایک institution آپ کو سمجھ گھوڑا رہا ہے تو کون سی سپورٹ ہوگی آپ کی اقوار ڈگ گھوڑا چیز بہت شکریہ چوزی سار پروگرام میں جوائن کے دیگل نازم پروگرام دیں گے بہت شکریہ اللہ موسیقی